کیوں گند ہے کہ گواہ ہندو ہے رہنے والی لوگوں کو کہیں پہ بھی کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں راجنات سنگھ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں گھس کے ماریں گے کہ کس طرح کوئی دشمن ملک کی ایجنسی آ کر ہمارے ہی ملک کے اندر کاروائی کر رہے اور ہمیں پتہ نہ ہو اس بارے اگر انڈیا ہم ایسا کام کرنا چاہتا کرے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے ہم ایسی پالیسی بنائیں کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ پاکستان جو کبھی دہشت گردی گرتا تھا اب اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں دیکھئے کس طرف ہم نے ان کو لاکھڑا کیا ہے کہ ان کے پاس اب ان کو دال چاول کی فکر ہے اب ان کو کھانے کی روٹی کی فکر ہے دوسری طرف انڈیا کو اگر ہم اپنے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو وہ ان کی جو ایک مارکٹ ویلیو ہے اس وقت وہ ظاہر ہے پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہے اسی طرح سے جو ان کی معیشت کا ایک حجم ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کو یقینی طور پر زیادہ alert رہنے کی ضرورت ہے نمزکار آپ کا سواغت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے دو پرکار کی خبریں ایک میں چرچہ کی جاری ہیں ابھی حالی میں بھارت کے رکشہ منتری شریرانہ سنگجی نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر بھارت کو لگے گا کہ پاکستان میں بیٹے آتنگوادی بھارت میں حملہ کرنے والے ہیں تو بھارت پاکستان میں گس کر ان آتنگوادیوں کو مارے گا اور اس خبر نے پاکستان میں کافی زیادہ حلچل مچا کر رکھی ہوئی ہیں دوسری طرف ابھی بھی پاکستان کے اندر بھارت کے ساتھ ٹریڈ کو لے کر بات چیت ہو رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے تو دونوں خبریں ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انڈیا کے ڈیفنس مینسٹر راجنات سنگھ نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس کا چرچہ دور دور تک ہو رہا ہے راجنات سنگھ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں گھس کے ماریں گے پاکستان میں دہشتگردوں کو گھس کے ماریں گے لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں گھس کے ماریں گے اس سے پہلے انڈیا کی طرف سے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ پاکستان کو گھس کے مارا یہ کوئی نئی سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پہلے نا صرف راجنات سنگھ صاحب بلکہ نریندر مودی صاحب بھی اسی ٹاپک پر بات کر چکے ہیں پاکستان کے ایشو پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی صاحب نے یہاں تک کہا کہ پاکستان جو کبھی دہشتگردی کرتا تھا اب اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے دیکھئے کس طرف ہم نے ان کو لاکھڑا کیا ہے کہ ان کے پاس اب ان کو دال چاول کی فکر ہے اب ان کو کھانے کی روٹی کی فکر ہے اب دہشتگردی اب بھول جائے سب سے بڑی اس کی جو وجہ ہے دہشتگردی کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورے دنیا کو پاکستان جو ہے وہ کھٹک رہا ہے ایک تو پاکستان نیوکلئر ریاست بن گیا دوسرا پاکستان تعمیر و ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہے سی پیک کا جس میں آپ نے اظہار کیا وہ اس کا ایک پروجیکت کا ایک ہشہ ہے سی پیک ایک ایسا پروجیکت ہے جس کے اندر اس ٹائم پہ سو ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ چائنہ پاکستان کے اندر جو ایک معاشی استحقام ہے اس کے اندر مدد کر رہا ہے اور سو ارب ڈالر کا جو ایک انویسمنٹ ہے وہ لے کے آ رہا ہے اس کے حوالے سے مختلف پروگرامز ہیں اس کے اندر جو فیز ون تھا وہ اپنے پایا تکمیل پہ پہنچ گیا اور فیز ٹو کے اندر اب جہاں تقریباً سن دو ہزار تیس کے اندر تئیس لاکھ موکریاں جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئیں گی اور اسی طریقے سے جو تعمیر و ترقی اور ہماری جو معیشت ہے اور ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے اندر جو ہے ایک بڑا گونچال آنے والا ہے مصبت گونچال اور جہاں تک رہی دہشت گھردی کی بات تو یہ صرف منگڑت باتیں ہیں پاکستان جو ہے نا وہ امن پسند ملک ہے یہ ہم بالکل پیس کا پیغام دیتے ہیں اور امن پسند لوگ ہیں اور ہمیشہ پاکستان کی طرف سے امن کا مزارہ کیا گیا نہ کہ جنگی کوئی بات ہوئی یہ جنگ کی اس ٹاپک پہ تو ہم امن چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی اور بھی ہماری جن ملکوں کے ساتھ سرحد لگتی ہے وہ افغانستان ہو وہ ایران ہے یا بھارت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے امن اور کاروبار ہونا چاہیے جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے تو یقینا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہم ان کے ساتھ کاروبار کرنے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں ٹریڈ ہونی چاہیے دونوں ملکوں میں خوشحالی ہوگی ابھی جنگ جو ہے وہ معاشی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے حالات ہیں ہمیں اپنے ہمسایہوں کے ساتھ بلکل ٹریڈ کرنی چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کاروبار کریں نہ کہ اس طرح کی فضول بیانات کریں کہ ہم لوگ دہشتگردی چاہتے ہیں ہم تو مسلم ملک ہیں اور ہم سب کے ساتھ امن چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جس سے پر انڈیا مان جائے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ بہال ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ورڈ بینک نے ایک ریپورٹ شایع کی ہے کہ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان کی اسی پرسنٹ جو ایک سپورٹ ہیں وہ بڑھ جائیں گی جس کی قیمت پچیس بلین ڈالر ہے جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے ریسنٹی آپ کو پتا ہے ہم نے رو رو کے رو رو کے آئی ایم ایف سے تھری بلین ڈالر کا کرزہ لیے تو سوچیں ذرا کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ کھل جاتی ہے اور پاکستان کی اسی پرسنٹ ایک سپورٹ بڑھنے کے ساتھ پاکستان کو پچیس بلین ڈالر کی وہ منافع ہوگا ہم ارننگ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے اوورال یقیناً جو اگر ٹریڈ کھلے گی تو ہمارا جو کرزے ہمیں نہیں لینے پڑیں گے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جو آئی ٹی کی ایک سپورٹ ہے اس پر بہت زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے اور انڈیا کے ساتھ اور بلکہ دوسرے مالے کے ساتھ بھی اپنی ٹریڈ کو بہال کرنا چاہیے ابھی ہمیں مشکل حالات میں نکلنے کے لیے صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ ہم اپنی ایک سپورٹ کو بڑھائیں بلکل آپ نے صحیح بات کی کہ مشکل حالات سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنی ایک سپورٹ کو بڑھائے لیکن انفورچنیلٹی پاکستان میں جو ہے وہ امپورٹ پر زور دیا جا رہا ہے ایک سپورٹ پر نہیں کیونکہ پاکستان میں کچھ بہن نہیں رہا پاکستان کے جو موشی حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں تمام فیکٹرییاں پاکستان میں بند ہو چکی ہیں اسی لئے پاکستان چاہ رہا ہے جو نئی سرکار ہے آپ کو بتا ہے اس حاق دار نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ تاجر برادری بھی چاہ رہی ہے کہ بھائی انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کھولو کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ دونوں ملکوں کا فائدہ اور زیادہ فائدہ پاکستان کا جیسا آپ نے کہا کہ یہ موشید کے جنگ اور انڈیا یہ جنگ جی چکا ہوا ہے دیکھیں جہاں تک انڈیا کی بات ہے یقیناً ہماری جو غلط پولیسیوں کی وجہ سے جو بھی انٹرنیشنل بڑی مٹانیشنل کمپنیز تھیں انہوں نے اپنے ہیڈ آفیسز وغیرہ وہاں پر کھولے آئی ٹی کے پاکس وہاں پر بنے ہیں تو یہ ہماری جو غلط پولیسیوں کا نتیجہ ہے درواز ایسا کچھ نہیں ہے ہم پاکستانی ہمارے پاس ان سے زیادہ ability ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی دوستو یہاں پر ایک بات سامنے آتی ہیں کہ پاکستانیوں کو یا پاکستان کی سرکار کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ ڈیل کس پرکار سے کرے ابھی دیکھو دو تین پرکار کی خبریں ہیں ابھی کچھ سمجھ پہلے پاکستان کے جو فورن مینسٹر ہے عشاق دار انہوں نے ایک بیان دے دیا پتہ نہیں انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا کہ پاکستان کی سرکار اور پاکستان کے جو بزنسمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ اوپن ہونی چاہیے اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اس برکار کا بیان انہوں نے دیا تو سائد ان کی یہ امید تھی کہ اس بیان کے بعد بھارت سرکار کی طرف سے بھی کوئی ریسپونس آئے گا یا بھارت ان کو تھوڑا بہت کوئی لیپٹ کرائے گا لیکن بھارت کی طرف سے تو کوئی ریسپونس ہی نہیں گیا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہاں پر ٹریڈ کو لے کر باتچیت ہو رہے ہیں پاکستان کی میڈیا نے بھی کافی زیادہ ہو اللہ مچایا اس کے اوپر لیکن بھارت کی طرف سے کوئی ریسپونس ان کو نہیں گیا بلکہ ابھی ایک دو دن پہلے ہی بھارت کے جو رکشہ منتری ہیں راجنا سنگ جی انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ اگر بھارت کو خطرہ محسوس ہوتا ہے اور بھارت کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آتنگوادی سنگٹن ہے وہاں سے اگر بھارت کے اندر کسی بھی پرکار کا ٹریڈرزم ہوتا ہے یا کوئی آتنگوادی گھٹنا ہونے کی سمباؤنا رہتی ہے تو بھارت جو ہے نا گسگر جو ہے نا پاکستان کے اندر آتنگوادیوں کو مارے گا یا پہلے بھی ایسی کئی سارے ہم نے دیکھا ہے پلوامہ اٹے کے بعد یہ سارے وہاں پر پاکستان کے اندر پہلے بھی ہو چکے ہیں اور آگے بھی بھارت جو ہے نا اس پرکار کا کام جو ہے نا وہ کرتا رہے گا اب پاکستانیوں کو یہاں پر دھورہ صدمہ لگ گیا ایک طرف تو پاکستانی اس امید میں بیٹھے تھے کہ چلو بھارت کی طرف سے کوئی بھی بات آئے گی ایسی کی ٹریڈ کو لے کر کوئی بات چیت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس کا تو کوئی جواب پاکستان کو ملا نہیں بلکہ دوسری طرف سے بھارت کی طرف سے دھمکی مل گئی رکشہ مندری کی طرف سے کہ بھئی آتنگواد کو ختم کرو نہیں تو بھارت گھس کر مارتا رہے گا باگے آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور باتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد